اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اے کرام آج میں عدل ازہا کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا تو آجے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر اور کمنٹ کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو سب سے پہلے عدل ازہا کی نماز کی نیت کریں گے اس طرح سے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز عدل ازہا واجب کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبا شریف کے طرف اللہ وکبر یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھ لیں گے اور اس کے بعد پھر نیت باندھنے کے بعد پھر سنا پڑھیں گے یہ پڑھنے کے بعد پھر تین زائد تکبیر کہیں گے وہ اس طرح سے کہیں گے اللہ ہوا اکبر کہتے ہوئے کانو تک ہاتھ لے کے جائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ ہوا اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانو تک لے کے جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر اللہ ہوا اکبر کہتے ہوئے کانو تک ہاتھ لے کے جائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ کو باندھنے لیں گے اس کے بعد پھر الحمدل شریف پڑھنا ہے اور الحمدل شریف پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد رکو میں جانا ہے جس طرح دوسری نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح رکو اور سجدہ عید کے نماز میں بھی اسی طرح سے کریں اور اس کے بعد پھر ایک رکت مکمل ہونے کے بعد کھڑا ہوں تو سب سے پہلے قیرت کریں یعنی الحمدل شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر کوئی سورہ ملائیں اور جب قیرت مکمل ہو جائیں تو تین زائد تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے کے جائیں اور چھوڑ دیں اور پھر چونتھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں یعنی کانوں تک ہاتھ کو نہ اٹھائیں اور اس طرح سے باقی نماز مکمل کریں یہ نماز عیدالعزہ کے نماز کا طریقہ ہے یعنی اس سے معلوم ہوا کہ چھے زائد جو ہے اس میں تکبیر ہیں یعنی تین تکبیر پہلے رکعت میں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرآن سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرآن کے بعد رکو سے پہلے تین زائد تکبیر ہیں دوستو عیدالعزہ یا عیدالفطر کے نماز میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمدشریف کے بعد سورہ جمع پڑھیں اور دوسری رکعت میں حلاتائی کا پڑھیں یا پہلی رکعت میں الحمدشریف کے بعد سب بحسمہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں حلاتائی کا پڑھیں